ہم نے تمام حصیات کے بارے میں پڑھا نیچر آف پرسیپشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں نیچر آف پرسیپشن bottom up and top down processing all about perception that we know is based on processes وہ process جب وہ stimuli آپ کی آنکھ میں light داخل ہو یا زبان کے اوپر کوئی کھانے کی چیز رکھیں وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو bottom up approach ہوتی ہے جسے ہم physiological approach کہتے ہیں receptors جو ہیں ان کی stimulation سے ایک series of events trigger ہوتے ہیں in which electrical signals are transmitted from the receptors towards the brain perceiving the tree or a bird chirping گار ہے ایک پرندہ اس کو perceive کرنا جو ہے یا ایک food کو taste کرنا جو ہے یہ تب ہوتا ہے جب electrical signals جو receptors میں شروع ہوتے ہیں وہ brain تک پہنچیں اگر وہ receptor پہ تو آئے ہیں touch ہوئے skin پہ یا موں میں کھانا رکھے ہیں لیکن اس کے جو signal ہیں وہ brain پہ نہیں پہنچے تو پھر آپ کی جو perception ہے وہ نہیں ہو سکے گی مکمل تو یہ bottom up ہے physiological base ہے اس کی receptor سے شروع ہوتی ہے اور brain تک جاتی ہے تو bottom up سے مراد ہے physiological مثلا یہ جو درخت ہے یہ کئی simple features کے ذریعے create ہو سکتا ہے جیسا کہ oriented bars ہیں جو کہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سیدھی bars ہیں یہ اس رخ کی bars ہیں یہ features جو ہیں ان کو detect کی ہے اور بعد میں جا کے ان features سے ایک درخت کی تصویر brain نے بنائی ہے جب کوئی درخت کو دیکھتا ہے each feature can activate feature detectors in the cortex that respond best to specific orientation سیدھی bars کو کوئی cortex میں اور detectors جو ہیں جنہیں feature detectors کہتے ہیں وہ respond کرتے ہیں اگر وہ ایک خاص orientation پہ ہے right angle کو تیڑی ہے جیسے branches ہمیں نظر آ رہی ہیں یا left کو ہیں تو وہ کچھ اور feature detectors ہیں ان کو detect کرنے والے detectors مختلف ہیں تو اس feature detection کو combine کر کے brain جو ہے وہ ایک picture بناتا ہے bottom up processing کا دوسرا پہلو behavioral ہے ہم پہلے بھی recognition by components RBC theory کے بارے میں پڑ چکے ہیں یہ propose کرتی ہے کہ ہم جب perceive کرتے ہیں objects کو تو ہم ان کے جو elementary features ہیں جنہیں ہم geons کہتے ہیں ions کے وزن پہ geons کو perceive کر کے ان کو جوڑ کے تو picture بناتے ہیں geons are perceptual building blocks that can be combined to create objects اب left کو جو geons ہیں a میں اور b میں ان geons سے بنے ہوئے object ہیں صرف ایک کی میں مثال دوں گی یہ جو number three ہے یہ آپ کو یہاں نظر آئے گا اس پہ بھی three لکھا ہے اس پہ بھی three لکھا ہے اسی طرح یہ number two جو ہے یہ two میں یہ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا so ان سے object بنتے ہیں ان کو geons کہتے ہیں نیچے جو aeroplane ہے وہ تین geons ہیں اس میں one two three اور اس میں nine بنتے ہیں تو یہ nine سے بھی ہم اس کو aeroplane کے طور پر perceive کر لیتے ہیں لیکن یہ تین سے بھی ہمیں کوئی rocket چیئے aeroplane ٹائپ چیز لگ رہی ہے یہ ہے bottom up behavioral physiological جو approach ہے bottom up کی وہ ہے جس کو ہم perception کے لیے سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں باقی senses کے لیے bottom up approach کے ہیں مثلاً hearing ہم detect کر لیتے ہیں ایک melody میں ایک نغمے کے اندر جو notes ہیں سارے گاہ وہ ہم detect کر لیتے ہیں کان اس کو مختلف طریقے سے سنتے ہیں کسی گانے کے الفاظ بھی detect کر لیتے ہیں hearing میں کسی کے لہچے میں مہربانی kindness in a tone of voice وہ بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن ان سب کے پیچھے physiological یا noodle patterns کیا ہیں ہم اس سب کے بارے میں ابھی مکمل طور پہ نہیں پتا تو bottom up processing کے لیے ہمیں جو physiological information چاہیے کہ کون سا تار ہلتا ہے تو آپ کو وہ لہجہ مہربان لگتا ہے یا آپ کو اس گانے کے مختلف جو تار چڑھا ہوئے ہیں وہ کن تاروں کے آپ کے physiological تاریں جو ہلتی ہیں آپ کی ساز گتار نہیں آپ کے جو neuron fire کرتے ہیں تو وہ پورا پورا ابھی ہمیں clear نہیں ہے کیونکہ یہ research تو ابھی چل رہی ہے اور پھر یہ نظام ہی اتنا complicated ہے کہ انسانوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے اور شاید ہم کبھی بھی نہ جان پائیں touch کے بارے میں بھی کچھ physiological basis ہمیں پتا ہے bottom up سے جیسے باقی چیزوں کی پتا ہے touch ہے اس سے neurons کو signal گئے اور brain کے ایک خاص cortex میں پہنچے smell کی بھی perception of separate elements of a compound odor of fragrance جو ہے ہم نے اس کی physiological basis دیکھی ہیں کہ وہ bottom up سے ہمارے brain تک جاتی ہیں لیکن taste کے بارے میں کیا خیال ہے taste کے اندر جو bottom up ہے اگر آپ نے خالی ایک نمک ملا پانی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہ دو شربت کے گلاس ہیں اور دو مختلف قسم کے ہیں وہ جامشیلی ہے یا وہ روح افضا ہے یا وہ ویسے کسی نے کوئی flavor ڈنگ ڈال دیا ہے تو یہ کون سے neurons مل جل کے firing کر کے pattern بناتے تو اس کی جو physiological bottom up ہے وہ جتنا زیادہ complicated sensation ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ complex ہوگی تو ہم اس کے physiological کو بھی thousand millions of connections کے ذریعے سمجھنا پڑے گا جیسے soup کا جو taste ہے وہ soup ہی کا taste ہے وہ شوروے کا taste نہیں ہے اب بریانی اور soup کے taste میں جو texture اور جو flavor اور smell involved ہے اس کی physiological basis کے آئیں وہ کس طرح سے bottom up سے brain تک جاتی ہیں یہ سب bottom up approach کے ذریعے کسی حد تک تو سمجھا گیا ہے لیکن زیادہ کام brain کے level پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس experience بھی ہے اور یاد داشت بھی ہے